پنجاب میں کرونا کے چار سو اٹیس نئے کیس تعداد دس ہزار چار سو اکتر ہو گئی لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چوراسی ہو گئی اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکانویں افراد وائرس کی زد میں آ کر جہاں بھاک ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی اکتالیس افراد کی حالت تشویشناک چار ہزار اکسو اکتیس افراد صحت یاب ہو چکے اور زمین میں بھی کرونا کی تشخیص اور کرونا مریضوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تجاویز کی روشنی میں گائیڈ لائنز تیار کی گئیں کمیٹی مریض کی حالت کے مطابق جائزہ لے کر ہی ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ کرے گی کرونا مریض کی ہوم آئیسولیشن کے لیے گھر میں الگ کمرہ واش روم ہونا لازمی ہوگا فیاضل حیثن چوہان کہتے ہیں مطالقہ زلے کا ڈیفٹی کمیشنر مہم آئیسولیشن کمیٹی کے عراقین کو نامزد کرے گا کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر مطالقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے پنجاب میں کرونا کی چار سو اٹیس نئے کیس تعداد دس ہزار چار سو اکھتر ہو گئی لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چور آفیسی ہو گئی اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکانوی افراد وائرس کی زد میں آ کر جہاں بھاک ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی اکتالیس افراد کی حالت تشویشنا چار ہزار اکسو اکتیس افراد صحت یاب ہو چکے مدر پنجاب اسمبلی کے تین ملازمین میں بھی کرونا کی تشخیص اور کرونا مریضوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تجاویز کی روشنی میں گائیڈ لائنز تیار کی گئیں کمیٹی مریض کی حالت کے مطابق جائزہ لے کر ہی ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ کرے گی کرونا مریض کی ہوم آئیسولیشن کیلئے گھر میں الگ کمرہ واش روم ہونا لازمی ہوگا فیاضل حیثن چوہان کہتے ہیں مطالقہ زلے کا ڈیفٹی کمیشنر مہم آئیسولیشن کمیٹی کے عراقین کو نامزد کرے گا کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے پنجاب میں کرونا کی چار سو اٹیس نئے کیس تعداد دس ہزار چار سو اکھتر ہو گئی لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہو ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چور آفیسی ہو گئی اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکانوی افراد وائرس کی زد میں آ کر جہاں بھاک ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی اکتالیس افراد کی حالت تشویشنا چار ہزار اکسو اکتیس افراد صحت یاب ہو چکے مدر پنجاب اسمبلی کے تین ملازمین میں بھی کرونا کی تشخیص اور کرونا مریضوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تجاویز کی روشنی میں گائیڈ لائنز تیار کی گئیں کمیٹی مریض کی حالت کے مطابق جائزہ لے کر ہی ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ کرے گی کرونا مریض کی ہوم آئیسولیشن کیلئے گھر میں الگ کمرہ واش روم ہونا لازمی ہوگا فیازالحسن چوہان کہتے ہیں مطالقہ زلے کا ڈیفٹی کمیشنر مہم آئیسولیشن کمیٹی کے عراقین کو نامزد کرے گا کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر مطالقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے